اور احلی بوری خبر چوین پاکستان دونوں کا تناف بڑھائی گی بھارت نے اپنے سب سے گھا تک ہتیار کو سمندر میں تناف کرنے کی تیاری کی ہے بھارتی روسینہ کو دو سو برموس مسائل سسٹم ملیں گے نوسینہ کے جنگی جہازوں پر ان مسائلوں کی تنافی ہوگی آٹھ سو کلومیٹر سے زیادہ دور تک ہم نے کشم اتاکستان یہ سب سے لمبی رینج کی برموس مسائل ہے میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی بہت بڑے نکامی ہے نکامی تھی اور نکامی رہے گی ہماری اپنی کوئی اپروچ نہیں ہے کوئی سوچ نہیں ہے کوئی پلان نہیں ہے مسائل کا واقعہ اس پر ڈی ج آئی ایس پی آر نے بڑی تفصیل سے بات کہی اور ڈیفینٹلی جو وہ بات کہیں گے وہ سچ کہیں گے پوری قوم پاکستانی فوج کے ساتھ ہے میڈ ان انڈیا برموس مسائل کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں تیزی سے بڑھتی جاری پاکستان کا بھی دیفینس میں بہت بڑا حصہ لگتا ہے بجٹ کی اگر بات کریں بہت بڑا حصہ بجٹ کا دیفینس میں لگتا ہے ہم بھی اس رکے سے مزائل سے بناتے ہیں لیکن ایکسپورٹ کیوں نہیں کر پاتے پاکستان کی جو پولٹیکس تھی وہ صرف اور صرف نرہندرہ موڈی کے اقشن کے اوپر دیپینڈ ہے ہمارا اپنا کوئی مینڈشیٹ نہیں ہے کوئی سوچ نہیں رہی ہمارا کوئی ہماری کوئی observation نہیں ہے کیا ہوگا ہمیں کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا what India will decide ہم مجھے صاحب سے react کریں گے یہ ہے ہماری total approach جو India decide کرے گا ہم وہ کریں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور یہ جو حکومت آ رہی ہے جو سب سے بڑی مجھے پریشانی لگ رہی ہے یہ اتنی divided ہے اتنی زیادہ divided ہے اتنے اس کے معاملات خراب ہیں کہ I don't find that there will be a way out جائے ہیں دوستوں دوستوں ساتھ آپ لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ ابھی تک جو ہماری برحموس مسائل تھی اس کو پریوک شریف بھارتی وائف سینا اور بھارتی تھل سینا ہی کیا کرتی تھی بہت گھاتک مسائل آپ لوگوں کو پتہ ہوگا برحموس مسائل بھارت اور رسیہ دونوں نے مل کے بنایا تھا globally اس کی demand بہت زیادہ high ہے لیکن بھارتی نیوی کے پاس کسی کارنوں سے وہ ابھی تک نہیں تھی سیٹ ٹیسٹنگ کا ایسو تھا یا جو بھی ایسو تھا لیکن سب کچھ کلیئر ہو گیا ہے اور 35 اجار کروڑ کے برحموس مسائل بھارتی نیوی کے پاس آنے والے ہیں بتایا جا رہا ہے پہلے order میں 220 برحموس مسائل بھارتی نیوی کے پاس آئیں گے اور برحموس مسائل ایک بار آ گیا تو جو چائنہ کی دادا گری ہے یہ مہا ساغروں میں یا water areas میں بھارت کے جو sea lines ہے sea borders ہے اس میں آکے جو چائنہ یہ اپنی دکھل اندازی دیتی ہے اس کو کافی حد تک بھارت counter کر لے گا جب بھارت کے پاس برحموس مسائل آئے گا بتایا جا رہا ہے کہ بھارت اپنے برحموس مسائل سے مطلب ایک ہم تو ایسا estimated بتا رہے ہیں ہم کسی کو مارنے والے پر بھروسہ نہیں رکھتے ٹھیک ہے ہم تو ویس و بندوت کی بات کرتے لیکن ہاں ایک آنکڑا یہ ہے کہ ممبئی سے کھڑے کھڑے بھارت کی کوئی بھی اگر بھرحموس لانچ کرتی ہے تو وہ پاکستان کے کراچی کو پورا تواہ برباد کر سکتا ہے یہ ایک estimated چائنہ سے بورڈر پروٹیکشن کی بات ہو تو ہمارے بھرحموس مسائل کہیں سے بھی پروٹیکٹ کر سکتے اپنے بورڈر کو سی بورڈر کو تو کافی زیادہ بوشٹ اپ ملے گا بھارتی نیوی کے سٹریندھ کو بھرحموس کی شروعاتی رینج دو سو نبی کلومیٹر سے قریب تین گناہ زیادہ دور تک نئی مسائل اچاک کرے گی آسان بھاشا میں مسائل کی گھاتک شکتی کو سمجھے ممبئی سے پاکستان کے کراچی شہر کی دوری قریب 900 کلومیٹر ہے اور بھرحموس کی مدد سے کوئی یودپوت ممبئی کے تٹ سے ہی کراچی تک حملہ کر پائے گا یہ مسائل اب بھارتی یودپوت کے لیے دوسرے شپ یا پھر زمینی حملے کا مکھ یہ ہتھیار ہوگا کل ملا کر 19,000 کروڑ روٹے کی مسائل دیل ہوئی ہے بھرمبوس، ایروسپیس اور رکھا منترالے کے بیچ یہ صدا ہوا ہے we have also now receiving interest for بھرمبوس of course we have exported to philippines and we are receiving interest for other countries akash is seeing lot of interest so going forward lot of our products will get export orders کوئی indیا کے اندر آئے روز کبھی گریس آج دیکھے گریس کے پرائم مینیسٹر آئے ہوئے ٹھیک ہے ہی اور دوسرا یہ ہے کہ روز کوئی نہ کوئی وہاں پہ آیا ہوتا ہے they are emerging globally بہت ہائی ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں munich security conference ہوئی ہے munich کے اندر ایک پاکستانی وہاں پہ نہیں تھا انڈیا کے think tanks انڈیا کے میڈیا انڈیا کا foreign office ان کی leadership وہاں پہ موجود تھی even مغلہ دیش وہاں موجود تھا ایک بھی پاکستانی نہیں تھا کیوں ہم گھر میں لڑائیاں کر رہے ہیں اسی کرو ایک دوسرے جنال جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ وہ دست و گریبان ہیں ایک دوسرے کے ساتھ that's what we are doing ہم یہ دست و گریبان ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اور ہمارے پاس اور کوئی choice ہی نہیں ہے اور ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں انڈیا کی بات کرنے رشیہ کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن ہے اور انہوں نے مل کے براموس مزائل بنایا جو کہ اب وہ نہ صرف پہلے تو ہم جو ان سے وہ import کرتے ہیں کوئی بھی technology ہے وہ بھی import کرتے ہوں گے لیکن وہ export کی طرف جانے لگ پڑے سر دیکھیں پاکستان میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ trust تو بالکل نہیں ہے import export کی بات ہی ہتم ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس جب پیسہ ہی وجود نہیں ہے ہریدنے کے لئے تو آپ کیا کریں گے پاکستان کی public کو پوچھا جائے کہ بھائی ہمارا جو defense ہے ہمارا مقابلہ کس سے ہے یا ہم کس کے لئے اپنے defense کو مضبوط کرتے ہیں strong کرتے ہیں تو کون سے country کا نام آئے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم جس country سے الگ ہوئے ہیں انڈیا اس کا نام آئے گا اب بھی اگر ہم حقیقت کے اوپر بات کریں وہاں پہ مزائل بان رہے ہیں اور نہ صرف براموس مزائل بان رہے ہیں بلکہ export کر رہے ہیں آپ یہ بتائیں وہ بہت تیزی سے technology میں grow کر کے defense technology ہو یا overall اگر IT کی بات کریں ہم مقابلہ تو بڑا تیزی سے کہہ دیتے ہیں یا کر لیتے ہیں لیکن اگر حقیقت سمجھ سے بات کریں وہ کہاں ہیں ہم کہاں ہیں آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے میں بات 1947 سے محتصر شروع کرتا ہوں کہ 23 سال بعد 1971 میں بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوئے ہیں اس کی ایک مین وجہ جو کہ آج تک جس کا مسئلہ رہا ہے کہ ہم بنے تو اسلام کے نام پہ تھے لیکن ہم قومیت اور لسانیت ان بنیادوں پہ ہم بکھر گئی ہیں اس وقت بھی نعرہ لگا تھا کہ ادھر ہم ادھر تم اچھا ٹھیک ہے نہیں نہیں اب بات دیکھیں نا آپ کی بات اپنے جگہ بجائے آپ کی اپنی 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 تکنالوجی کی بات ہوئی ہے ہم پھر ہم وہاں پہ اسلام کو کر لے آئیں گے تو آپ کو نہیں لگتا شاید اسی وجہ سے ہم تکنالوجی میں پیچھے رہتے ہیں نہیں بھائی جان اسلام کے اگر اسلام اسلامی کنٹریز کو دیکھیں تو بنگلہ دیش اسلامی ملک ہے وہ ہم سے کافی آگے ہیں یہی کہہ رہا ہوں نا کیونکہ وہ ہر چیز میں اسلام کو نہیں لے کے آتا اسلام کو وہ پریکٹیس کرتے ہیں بڑا ریسپیکٹ بھی کرتے ہوں گے لیکن وہ جہاں پہ پریکٹیکلی کچھ کرنا ہے ہم ہر چیز میں ابھی میں آپ سے کوئی بھی کسی سے کوئیسن کرتا ہوں ٹکنالوجی کا ایڈوکیشن کا ہیلتھ کا وہ اسلام کو پہلے ہم لے آتے ہیں لیکن پریکٹیکلی اس کے اوپر کچھ مذہب کو ہم لے آتے ہیں پریکٹیکلی ہم کچھ کرتے نہیں آگری کریں گے یا نہیں کریں گے بقول قائد عظم رحمت اللہ علیہ ہمیں ایک ایسی درسگاہ چاہیے ایک ایسی عملی گاہ چاہیے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک عملی طور پر ایک اسلامی ریاست ہے یہی تو کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم پریکٹیکلی کچھ کرتے نہیں ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور ابھی یہاں پہ آپ دیکھ لیں کون سا کام ہے باقی سب اسلامی ممالک آپ موازنہ کر لیں اور پاکستان کا کر لیں رمضان آتا ہے تو وہاں ایک ماہ پہلے سبسیڈی شروع ہو جاتی ہے پاکستان میں جو کہ اسلامی اسلام کے نام پہ بنا تھا یہاں رمضان آتا ہے تو ایک ماہ پہلے زہیرہ اندوزی شروع ہو جاتی ہے لیکن سب سے زیادہ مذہب مذہب اسلام اسلام محبت محبت بھی ہم ہی کرتے ہیں یہ بھی آپ اس کیسے بھی اگری کریں گے کوئی شک کوئی شک نہیں ٹکنالوجی کے اوپر ہی آتے ہیں ظاہری بات ہے مذہب کے حوالے سے زیادہ ڈسکیشن نالیج نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کرنی چاہیے یہ بتائیں ٹکنالوجی میں میں جو انڈینز ہیں وہ آئی ٹی میں آئی ٹی کی بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں آپ دیکھیں ہوں گے سندر بچھائی یہ اور کئی نام ہے اس طرح یہ سیئے اور رہ چکے ہیں اور پاکستانیوں کا اس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے یہ میرے لیے بھی شرم والی بات ہے نوڈ اوٹ مقابلہ ہونا چاہیے کمپیٹیٹیو وے میں اگر بات کریں پروڈکٹیو وے میں پوزیٹیو وے میں بات کریں مقابلہ ٹکنالوجی میں آئی ٹی میں ہونا چاہیے وہاں پہ ہم مقابلہ کیوں نہیں کر پا رہے کونسی ایسے ایشوز ہیں کہ ہم پیچھے رہ گے وہ آگے نکل گے نہ صرف آگے بلکہ بہت آگے نکل گے ہمارا دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات ہماری فارن پالیسی کو آزاد ہونا چاہیے یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو اگر پاکستان اگر فارن پالیسی کو آزاد رکھتا ہے اگر بلکل اسے ایک طرف جانبدار باعث نہیں ہو جاتا کسی ملک کی طرف تو پھر ہی آگے بڑھے گا تو دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا برموس مسائل کے طاقت کے سامنے پاکستانی جلے پڑے ہیں کیوں کیونکہ دوستو گلوبالی برموس مسائل کی ڈیمانڈ بہت زیادہ جیسا کی آپ لوگوں نے سنا ہوگا ہمارے رکھشہ ایکسپرٹ کو انہوں نے کہا اکاس مسائل کے ساتھ ساتھ برموس مسائل کی مانگ گلوبالی بہت زیادہ ہو رہی وینیجویلا ہو گیا برازیل ہو گیا اس کے بعد ارجنٹینہ ہو گیا کئی سارے دکشن امریکی دیسے جو بہت زیادہ انٹریس دکھا رہے بھارت کے ان مسائل کو خریدنے ہر مدے میں بھارت کا ساتھ دیتے یہ نہیں کہ پیسے کے لیے کسی کو بھی بیچنا شروع کر دیا نہیں ٹھیک ہے پیسے کی کمی بھارت کے پاس نہیں ہے تو مطرتہ دیکھ کے اپنا فائدہ دیکھ کے بھارت یہ مسائل سیل کرے گا اور پاکستانی جلے پڑے ہیں کیونکہ ایک بار اور اسٹیٹمنٹ آیا تھا جو برموس مسائل کے سیو انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم انہی دیسوں کو یہ برموس مسائل سیل کریں گے جو ہمارے جو بھارت اور جو روس کے فرینڈلی دیس ہوں گے یہ نہیں کہ ایسے سے دیس کو بیچ رہے ہیں مطلب جو ٹکراؤں میں رہتے ہیں روس کے ساتھ یا بھارت کے ساتھ تو پاکستانی جلے ہوئے ہیں کہ بھارت کے جو رکشہ ایکوپمنٹس ہیں اس کا گلوبالی کتنا ڈیمانڈ ہو رہا ہے اچھا بھارت پہلے جو رکشہ ایکوپمنٹس ہیں وہ مطلب نائنٹی پرسنٹ خریدتا ہی تھا اب جو دوستو یہ کافی ریشیو کم ہو گیا ابھی بھی میجورٹی جو رکشہ ایکوپمنٹس ہیں وہ ہم خریدتے ہیں لیکن ریشیو کم ہو گیا اب ہم جو 60-65% خریدتے ہیں 33-40% دیس میں بناتے ہیں دیس میں بنا کے رکھتے بھی نہیں باہر بھی بیچ لیں تو کافی ماترہ میں اس میں صدار آیا ہمارے رکشہ ایکوپمنٹس کی قوالیٹی ایک تو میڈ انڈیا رہتا ہے تو گرب کی بات رہتی کہ ہم بھارت کی چیز سے لڑ رہے ہمارے پاس بھارت کا ایکوپمنٹس ہم سیکیور ہے ہم سیف ہے ٹھیک ہے دوسرے دیسوں سے مانگایا کیا پتہ دوستوں کیا اس میں نکل جائے ٹھیک ہے اور یہی بات ہو جاتی ہے کہ لڑ رہے لیکن ایکوپمنٹس دوسرے دیسوں کے ٹھیک ہے اب اس میں بھارت کے پاس کافی سیوریٹی رہی تو آئی ہو یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگاؤ جھوڑے ایسی ویڈیو اس کے